وَتُصَبِّحُوهُ بُقَرَتًا وَأَسِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ دروشی پڑھئے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام علیک یا حبیباللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتن للعالمین وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِعَ الْمُزْنِبِينَ حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں قلاوت کی ہیں ان دو آیتوں کا لفظی ترجمہ اور دوسری آیائی کریمہ کی مختصر سی تشریح اور تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اتمنان کے ساتھ تشریح رکھتے ہوئے سنیں وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ آیاتِ کریمہ کا ترجمہ ارز کرنے سے پہلے یہ بھی ارز کر دوں کہ میں آپ کے اس شہر میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا آس پاس حاضر ہونے کا اتفاق ہوا ہے مگر عمر کوٹ میں پہلی مرتبہ میں حاضر ہوا میرا یہاں حاضر ہونے کا مقصد کوئی انتشار نہیں افتراک نہیں کسی کی دل آزاری نہیں کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں اس لیے کہ میرے پاس کیچڑ ہے ہی نہیں جو میں اچھا جاؤ دوستوں نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کے چند فضائل بیان کروں اور چند ضروری مسئلے آپ حضرات کے سامنے بھی حقیدہ مستحکم رہے اور آپ کے اندر نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو مجھے امید ہے کہ جس طرح میں یہاں پاکیزہ جذبات لے کر حاضر ہوا ہوں اور میرا مقصد ہرگز ہرگز کسی کی دل آزاری نہیں کسی طرح وہ لوگ جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی نہائیتی پاکیزہ جذبے کا مظاہرہ کریں گے اور کسی قسم کی چھیڑ خانی یا رکہ بازی بغیرہ نہیں کریں میرے بزرگوں اور دوستوں دو آیتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا کَا بے سک ہم نے تجھے بھیجا شاہدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِیرًا شاہد مُبَشِّر اور نظیر بنا کر لِتُ اُمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اُس کے رسول پر وَتُوْ عَزِّبُهُ وَبَقِّرُو اور رسولِ اکرم علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کرو وَتُوْ سَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَسِيلًا اور صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھو یہ ہے ان دو آیتوں کا لفتی ترجمہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری اور آپ کے تین اوصافِ حمیدہ کا بیان فرمایا کہ آپ شاہد مبشب اور نظیر بن کر تشریف لائے دوسری آئے کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تین کام کرنے کا حکم دیا ہے میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ تین کام کون سے ہیں اور ہم نے ان کو کس طرح کرنا ہے تو پہلا کام یہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَوَسُولِهِ اے لوگو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ ایک وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُبَقِّرُوْهُ اور رسولِ اکرم علیہ السلام کی تعظیم اور توقیب کرو دو وَتُصَبِّحُوْهُ بُقَرَطًا وَأَسِيلًا اور صبح و شام اللہ کی تسبیر پڑھو یہ تین کام ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤں ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان نام ہے تصدیقِ قلبی اور اقرارِ لسانی کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان ہے نبی کریم علیہ السلام جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہے اس کے حق اور سچ ہونے کی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان ہے ایمان کے مقابلے میں ہوتا ہے کفر کفر کے معنی ہے انکار کے تو کافر جو ہوتا ہے کافر اس کے دل میں ہوتی ہے تقزیب اور زبان پر ہوتا ہے انکار مومن کے دل میں ہوتی ہے تصدیق اور زبان پر ہوتا ہے اقرار اور ایک درمیانی جنس ہوتی ہے درمیانی جنس بھی تو ہوتی ہے مثلا ایک جنس ہے مردوں کی اور ایک جنس ہے عورتوں کی اور ایک درمیانی جنس ہوتی ہے وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورتیں جو کچھ وہ ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے اسی طرح ادھر بھی ایک درمیانی جنس ہے اس درمیانی جنس کو کہتے ہیں منافق منافق کی کیا حالت ہوتی ہے منافق کی زبان پر تو کلمہ ہوتا ہے ایمان کا مگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر ایمان لائے اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ مومن نہیں ہے زبان سے کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ہم اللہ پر ایمان لائے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یوم آخر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لائے لیکن اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہے ایک آیت اور سن لیجئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمتا ہے اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ میرے حبیب جب آپ کے پاس منافق آئیں گے قَالُونَ شَهَدُوا إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اِنَّكَ بِيْسَقْ آ لَرَسُولُ اللَّهِ یقیناً اللہ کے رسول ہیں بلاہر بڑی پکی بڑی ٹھوس بڑی مضبوط قسم کی شہادت دیں گے کہ ہم شہادت دیتے ہیں بلا شک کو شبہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُو اور اللہ جانتا ہے کہ اے حبیب بلا شک کو شبہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں آپ کے رسول ہونے میں کوئی شبہ نہیں وَاللَّهُ يَشَهَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَقَادِبُونَ اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بلا شک کو شبہ یقیناً منافق جھوٹے ہیں معلوم ہوا حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں جو منافق تھے وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے تھے قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کے دعوے دار بھی تھے نماز بھی پڑھتے تھے روضہ بھی رکھتے تھے بداہر سارے کام مسلمانوں والے کرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے اللہ نے فرمایا میں خدا ہو کر شہادت دیتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں تو آجے ذرا غور کریں کہ جب وہ کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے روضہ بھی رکھتے تھے اور بداہر سارے کام مسلمانوں والے کرتے تھے نام بھی ان کے مسلمانوں والے تھے تو پھر اللہ نے ان کو بے ایمان کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود شہادتی کے جھوٹے تو اصل بات کیا تھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمتا ہے تھی قلوبہ مرادون اصل بات یہ ہے کہ منافقوں کے دلوں میں مرض ہے مرض بیماری ہے یا اللہ منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے تو مومنوں کے دلوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمتا ہے اولائی کا کتب فی قلوبہ مل ایمان ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا تو مومنوں کے دلوں میں کیا تھا ایمان اور منافقوں کے دلوں میں کیا تھا مرض بیماری اب میں آپ حضرات سے یہ پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل عطا فرمائی ہے شعور بکشا ہے خدا کی دی ہوئی عقل اور بکشے ہوئے شعور کی روشنی میں مجھے بتاؤ کہ منافقوں کے دلوں میں جو مرض تھا وہ کیا تھا کیا وہ سارے ہارٹ اٹیک کے مریض تھے بولو بھئی کیا ان کے دلوں میں کوئی پھوڑے نکلے ہوئے تھے کوئی دل سوج گیا تھا اس میں کوئی زخم ہو گئے تھے کوئی بخار چڑ گیا تھا کوئی چیچک نکل آئی تھی ان کے دلوں میں جو بیماری تھی وہ کیا تھی تو غور سے سنو ان کے دلوں میں جو مرض تھا بیماری تھی وہ یہ تھی کہ ان کے قلبی نظریات قلبی تصورات قلبی خیالات جن کو ہم عقیدے کہتے ہیں وہ درست نہیں تھے معلوم یہ ہوا کہ چاہے کوئی کلمہ پڑے چاہے کوئی نماز پڑے چاہے کوئی روضہ رکھے سارے کام مسلمانوں والے کرے اگر اس کے قلبی خیالات درست نہیں ہیں قلبی نظریات یعنی عقیدے درست نہیں ہیں تو وہ مومن ہے نہیں مومن وہ ہے جس کے عقیدے درست کیونکہ ایمان نام ہے عقیدوں کے درست ہونے مومن وہ ہے جس کے عقیدے درست ہوں جس کے عقیدے درست نہیں ہیں چاہے وہ کلمہ پڑے مسلمان نہیں ہے اس بات کو آپ حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں سمجھتے ہیں مانتے ہیں بولو قادیانی حضرات کلمہ پڑتے ہیں یا نہیں مرزا قادیانی کو نبی ماننے والے کلمہ پڑتے ہیں یا نہیں نمازیں بھی پڑتے ہیں یا نہیں ان کی مسجدیں بھی ہیں روزے بھی رکھتے ہیں قربانیاں بھی کرتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں چوری چھپے حج کرنے بھی چلے جاتے ہیں مگر وہ مومن نہیں ساری امت کی علماء نے ان کو کافر و مرتد قرار دیا یہاں تک کہ قانونی طور پر آپ کو کافر اور مرتد قرار دے دیئے گئے تو مجھے بتاؤ جب وہ کلمہ پڑتی ہیں نماز پڑتی ہیں روزہ رکھتی ہیں زکاة دیتی ہیں سارے کام مسلمانوں والے کرتی ہیں پھر وہ کافر اور مرتد قرار ہیں صرف اس لیے کہ ان کا عقیدہ درست ہے نہیں ختم نبوت عقیدہ ہے یا عمل عقیدہ حضور آخری نبی ہیں یہ ایک عقیدہ عمل نہیں ہے یہ یہ عقیدہ ہمارے دل کے اندر یہ یقین ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے اور ان کا یہ عقیدہ درست نہیں حالانکہ آیت خاتم النبیین وہ بھی پڑتی ہے مگر ترجمے میں ایر پھیر کرتی ہے آیت خاتم النبیین وہ بھی پڑتی ہے مگر ترجمے میں گربر کرتی ہے تو میرے منور کو اور دوستو میرا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ چاہے کوئی کلمہ پڑے نماز پڑے روضہ رکھے بداہر سارے کام مسلمانوں والے کرے جب تک اس کے عقیدے درست نہیں ہوں گے وہ مومن نہیں ہو بتائیے حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں منافق تھے یا نہیں تھے تھے نا تو کیا آج نہیں ہے اگر یہ کہیں کہ آج نہیں ہے تو پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ زمانہ اس زمانے سے بہتر ہو گیا کیونکہ اس زمانے تو منافق تھے اور یہ زمانہ منافقوں سے خالی ہے پاک ہے اور یہ ہو نہیں سکتا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی سارے زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے جب اس بہترین زمانے میں منافق تھے تو آج کتنے ہوں گے اور کسی کے ماتھے پر تو لکھا نہیں ہوتا کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے یہ کافر ہے مومن کافر منافق وغیرہ اپنی علامتوں اور نشانیوں سے پہچانے جاتی ہیں تو حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں جو منافق تھے وہ بھی اس واسطے بے ایمان تھے کہ ان کے عقیدے درست نہیں تھے ان کے قلبی خیالات اور نظریات درست نہیں تھے میرے بزرگوں اور دوستوں تو سب سے پہلا اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم مومن بنیں یعنی اپنے عقیدوں کو درست رکھیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ عقید اہل سنت و جماعت کے درست ہے اہل سنت و جماعت حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ سے چلے آ رہے ہیں اہل سنت کوئی فرقہ نہیں فرقہ وہ ہوتا ہے جو جماعت سے الگ ہو کے بنتا ہے کیونکہ فرقہ کے معنی یہ ٹکڑے گئے جو اہل سنت و جماعت سے الگ ہو گیا وہ فرقہ بن گیا تو اہل سنت و جماعت سے الگ ہو کر فرقے بنتے گئے بنتے گئے اہل سنت و جماعت کسی سے الگ ہو کر نہیں بنے یہ وہ جماعت ہے جو سرکار کے زمانے سے چلی آ رہی ہے فرقے دوسرے ہیں جو سب کے ساتھ اہل سنت سے الگ ہو کر بڑھا چنانچہ میں صرف ایک بات بطور نمونہ عرض کرتا حضور علیہ السلام مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے یہ صحیح عدیث ہے صحیح بخاری شریف میں موجود ہے سیاہ سبتہ کی عدیث حضور علیہ السلام مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص پڑا ہوا اس کا نام تھا حرقوس بن زہر اس نے کھڑے ہو کر کہا یا محمد اتق اللہ اے محمد اللہ سے ڈر وَعِدِل اور عدل کر اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ عدل نہیں کر رہے اللہ سے ڈر گئے اور عدل کیجئے جب اس شخص میں کھڑے ہو کر نبی قریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور عدل کرو تو سرکار کا چہرہ سرخ ہو گئے سرکار جلال میں آگئے فرمایا تو ہلاک ہو جائے تو برباد ہو جائے تو مجھے کہتا ہے کہ میں عدل نہیں کرتا خدا کی قسم روح زمین پر مجھ سے بر کر عدل کرنے والا اور کوئی ہے اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا تو مجھے کہتا ہے کہ میں عدل نہیں کرتا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تھے دونوں نے عرض کیا حضور اجازت ہو تو ہم اس کا سر کلم کر دیں ختم کر دیں اس کو فرمایا نہیں ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آئے ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آئے فرمایا اس کو میری امت کے بہترین لوگ قتل کریں گے جس دن یہ قتل ہوگا یہ اور اس کے ساتھی بہترینیں خلق ہوں گے اور جو ان کو قتل کریں گے وہ بہترینیں خلق ہوں گے وہ شخص چلا گیا جب وہ چلا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی نسل سے لوگ بیدا ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے اس کی نسل سے لوگ نکلتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ تجال کے ساتھ جا ملے گا حضور نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ سر مندائیں گے بال نہیں رکھیں گے بڑے بڑے کانوں تک بال نہیں رکھیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی سر مندائے گا وہ ان میں سے ہوگا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ کانوں تک بال نہیں رکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا نمازیں لمبی لمبی پڑیں گے رکوس جود پڑے لمبے لمبے کریں گے سچے مسلمان ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر یعنی چھوٹا سمجھیں گے حضور نے فرمایا ان کی زبانیں شکر سے زیادہ مٹھیوں دل بھیڑیوں سے زیادہ سختوں فرمایا شلواروں اور پاجاموں کے پائنچے ٹکنوں سے انچے انچے رکھیں حضور نے فرمایا قرآن پڑیں گے لیکن یہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا لا جو جا بے دو ہنا جے راہم نہیں اترے گا زبان پر قرآن ہوگا مگر اس قرآن کا اثر دل پر نہیں ہو حضور نے فرمایا اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے تیر شکار میں لگتا ہے لگ کر نکل جاتا ہے اس طرح وہ بھی اسلام میں داخل ہو کر اسلام سے نکلے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام نے کے نشانیاں بیان فرماتی وقت گذر گیا میرے بذرگو اور دوستو درہ گوھر سے سنو جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وآل کریم کی خلافت کا زمانہ آیا تو یہی جو تھا نا ہر قوس یہ الگ ہو گئے مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گئے اور اس کے ساتھ چھ ہزار آدمی تھا انہوں نے کیا نعرہ رکھایا قرآن کی آئیت پڑھتا انہوں نے پرائن الحکم اللہ للہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں اللہ کے سوا کسی کی حکومت اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں بس اللہ ہی حاکم ہے جب اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں تو حضرت علی بھی حاکم نہیں ہم حضرت علی کو بھی حاکم نہیں مانتے اور ان کا حکم ماننے کے واسطے تیار ہے نہیں دیکھو انہوں نے بھی قرآن کی آئیت پڑھی قرآن پڑھ کے الگ ہو گئے چھ ہزار آدمی تھے اور وہ جس نے نبی کریم سے کہا تھا کہ آپ عدل نہیں کر رہے وہ ان کا عمیر تھا جب یہ جماعت الگ ہو گئی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم نے ارشاد فرمایا قلمہ تو حقین اوریدہ بہا باطل حضرت علی نے فرمایا جو قلمہ کہتے ہیں نا ان الحکم اللہ للہ وہ قلمہ تو حق ہے مگر جو اس کا مطلب اور اس کی مراد لے رہے ہیں وہ غلط ان الحکم اللہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر حاکم لہا کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں تو بھئی اگر اللہ کی سوا کوئی اور حاکم ہوئی نہ تو اللہ سب سے بڑا حاکم کیسے ہو ماننا پڑے گا کہ اور بھی حاکم ہیں مگر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم ہے اگر اللہ کی سوا کسی اور کو حاکم مانا ہی نہ جائے تو اللہ کا احکم ہونا کیسے ثابت ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا ورد بکا لا یومنو نہ حتی یو حق کے مو کفیما سجرو بیناہم اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے نبی کریم علیہ السلام کو بھی اگر نے حاکم بنایا اور فرمایا پیارے تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم ہے نہ مانے تو نبی کریم علیہ السلام کو بھی حاکم ماننا پڑے گا اور سنیے اللہ ترہا اشارت فرماتا جب تمہیں لوگوں میں حاکم ہے ہی نہیں تو اللہ نے یہ کیا فرمایا کہ حاکموں کو رشبتیں نہ دو تو بہت سی آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ جن کو اللہ حکومت دیتا ہے ان کو بھی حاکم مانا پڑے چنانچہ اللہ نے اس کے لئے اصول بنا دی اللہ کا اشارت فرمتے اتی اللہ حواتی الرسول علیل عمر جو عمر والے ہیں ان کی عباد اس وقت ہوگی جبکہ وہ اللہ رسول کے خلاف حکمیں نہ دیں اگر وہ کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ کرو دوسری طرف رسول پاک کا حکم ہے کہ کرو اور تیسری طرف کوئی علیل عمر ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو تو اس کا کہنا ماننا چاہیز نہیں علیل عمر کا کہنا اس وقت ماننا چاہیز ہوگا جبکہ اس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا اور خلاف نہیں ہو تو میرے دوست و بزرگو یہ جو ہمارے سنی بھائی آتے ہیں تقریب سننے کے لئے یہ تقریب کے دوران ان کو چاہیے کہ نعرے نہ لگانے کیونکہ تقریب ہو رہے ہیں وہ تقریب سنیں نعرے لگائیں گے تو جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شبہ پڑے گا کہ پتہ نہیں کون بار آگئے جو نعرے لگا رہے ہیں تو وہ ماشاء اللہ بڑے جذبے والے ہیں ان کا جذبہ قابل قدر ہے مگر وہ خاموشی سے مسجد میں تشریف لائے اور تشریف لاکر بیٹھیں اور سنیں میں کہنا یہ چاہتا تھا جو کلمہ کہتے ہیں وہ تو حق ہے اور جو مطلب لے رہے ہیں وہ غلط ہے آج کل یہی مصیبت پڑی ہوئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر جو اس کا مطلب لیتے ہیں وہ دروست نہیں ہوتا سب ہی قرآن پڑھتے ہیں اور آپ چکر میں پڑھے ہوئے ہیں جس کو دیکھو وہ قرآن پڑھتا ہے اب کس کو سچا سمجھیں کس کو جھوٹا سمجھیں تو میرے بدور کو اور دوستوں یہ یاد رکھو سارے قرآن پڑھنے والے حق پر نہیں ہوتے ہیں قرآن وہ بھی پڑھتا تھا جو الگ ہوا تھا اور دوسرے بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن آپ نے خود قرآن میں ہی پڑھا ہے اللہ کا ارشاد فرماتا ہے بہت سے لوگ اس قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتی ہیں اور بہت سے لوگ اس قرآن سے ہدایت بھی پا جاتی ہیں تو کیا پتا چلا کہ بہت سے لوگ اس قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتی ہیں اب یہ سنو گمراہ کون ہوتی ہے اور ہدایت کون پاتی ہے اللہ کا ارشاد فرماتا ہے جانے کل کتاب لا رعبتی ہے قدل المتقیم یہ وہ قرآن ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں اور یہ قرآن ہی دالت ہے واسطے پریجگاروں کے اللہ سے درنے والے لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور جو گمراہ ہوتی ہیں جو قرآن سے نقصان ٹھاتی ہیں وہ کون ہیں فرمایا اللہ فرماتا ہے جو ہم قرآن اتا رہے ہیں یہ مومنوں کے واسطے تو رحمت اور شفا ہے لیکن اور یہ قرآن نہیں زیادہ کرتا واسطے ظالموں کے اللہ خسارہ مگر خسارے یعنی جو ظالم ہیں ان کے واسطے قرآن رحمت اور شفا نہیں ان کے نقصان اور خسران میں اضافہ کرتا رہتا ہے ایک بات میری دل کے کانوں سے سن لو انشاءاللہ خائدہ ہوگا دیکھو اللہ تعالی نے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَا نہیں فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَا فرمایا کیونکہ کافر تو قرآن پڑھتا ہی نہیں قرآن کا ترجمہ اور تفسیری رہے کرتا ہی نہیں ظالمینہ فرمایا ظالم کس کو کہتے ہیں ظالم اس کو کہتے ہیں جو عدل و انصاف نہ کریں ظلم کی تعریف علم والوں سے پوچھو ظلم کی تعریف کیا ہے وَدُو الشَّئِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ چیز کو شے کو اس کے محل اور مقام کے سوا رکھنا یہ ظلم ہے اور جو اس کا محل اور مقام ہو کسی مقام پر رکھنا یہ عدل و انصاف مصوراً جرم کرے کوئی اور صدا دے دی جائے کسی اور کو تو یہ کیا ہو گیا ظلم اور جس نے جرم کیا اسی کو صدا ملے تو یہ عدل ہے محل کرے کوئی مزدوری کسی اور کو دے دی جائے تو یہ ظلم جس نے محل کرے کوئی جس نے محل کرے کیا اسی کو مزدوری دی جائے تو یہ عدل اب میں آپ کو اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں انصاف کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ آئیتیں اتارے بت کے بارے لے اور انہی آئیتوں کو پر پر کے لکھ لکھ کے نبیوں ولیوں پر لگا دیا جائے تو یہ عدل ہے یا ظلم ظلم ہے نا تو اللہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے بتوں کے حق میں اتری ہوئی آئیتیں پر پر کے نبیوں ولیوں پر لگائیں گے اس واسطے اللہ نے پہلے فرما دیا وَلَا يَدِدُ اِلَّا خَسَارَ یہ قرآن ظالموں کے واسطے رحمت و شفا نہیں بلکہ ان کے نقصان خسران میں اضافہ کرتا رہے گا یعنی وہ جون جون اس ظلم کا ارتکاب کرتے رہیں گے ان کے نقصان اور خسران میں اضافہ ہوتا رہے گا تو میرے دوستوں سنو حضور علیہ السلام جس رمانے میں مبوس ہوئے تھے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لوگ بتوں کو پوچھتے تھے بتوں کو معبود مانتے تھے لائکِ عبادت سمجھتے تھے ان کو سجدے کرتے تھے اور انہی کا نام لے کر جانور زبا کرتے تھے مشکل مسئیبت کے وقت انہی کو پکارتے تھے اور ان کے نام کی دعائی دیتے تھے ساری کائنات کا نظام ان کے ہاتھوں میں سمجھتے تھے اور ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے اللہ نے ان بتوں کے بارے میں آیتیں اتاری ہیں کہ یہ بت جو ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں یہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کی تو حالت یہ ہے کہ یہ سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے بنانا تو کیا ان پر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑا بھی نہیں سکتے تو کس قدر آپ سوچ کی بات ہے کہ جو اس قدر بے بس اور بے کس اور بے اختیار پتھر ہوں ان کو تم اس خدا کے برابر ٹھیلاتے ہو اس خدا کا شریف ٹھیلاتے ہو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب فرمایا کہ یہ بچ کچھ نہیں کر سکتے ان کو کوئی اختیار نہیں آج یہ مسئبت ہو گئی ہے کہ وہ جو آیتیں اللہ نے بتوں کے بارے میں اتاری تھی انہی آیتوں کو پڑ پڑ کے لکھ لکھ کے نبیوں ولیوں پر جسپا کیا جا رہا اور عوام کو پتا نہیں ہوتا عوام تو سیدھے ساتھے بولے بالے ہیں ان کو کیا بتا ہے کہ آیت بت کے بارے میں اتری یا نبی کے بارے میں اتری وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ مولوی ہے قرآن پڑ رہا وہ یقین کر لیتے ہیں اور اپنے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں تو میرے پدرگو اور دوستو میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سارے قرآن پڑنے والے حق پر نہیں ہوتے اور سارے قرآن سے ہدایت بھی حاصل نہیں کرتے قرآن ان لوگوں کے واسطے ہدایت ہے جو متقی پریز کر جو اللہ سے درتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا غوف ہے اللہ کا ڈر ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے عملوں کا جواب دینا ہے وہ صحیح ترجمہ کرنے والے جو ہیں ان کے واسطے قرآن ہدایت ہے جو ترجمہ اور تفسیر غلط کرتے ہیں ان کے واسطے ہدایت نہیں تو خیر حضرت علی نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وہ تو حق ہے مگر جو اس کا مطلب لے رہے وہ غلط ہے تو حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن اکباس کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ ان کو سمجھاؤ حضرت عبداللہ آئے انہوں نے ان کو سمجھایا ان کے سوالات کے جوابات بحث کی گفتگو کی اس بحث گفتگو سمجھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو ہزار آدمی توبہ کر کے واپس آئے اور چار ہزار اڑے رہے جب چار ہزار اڑے رہے ان پر حجت قائم ہو گئے ان کو بتا دیا گیا سمجھا دیا گیا پھر بھی وہ نہ مانے تو حضرت علی نے حکم دیا کہ آپ ان سے لڑو اب ان سے جہاں پڑھ تو دیکھئے وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے ان کے ماتھوں پر محراب پڑھے ہوئے تھے ان کے گلے میں قرآن شریف تھے اور حضرت علی نے ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا چنانچہ جنگ ہوئی جو جنگِ نہروان کے نام سے مشہور جنگِ نہروان اس جنگ میں یہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں مارے گئے تو یہ لوگ جو اہلِ سنت و جماعت سے علاق ہوئے ان کو لقب دیا گیا خارجی بولو کیا لقب دیا گیا خارجی کیا مطلب کہ اہلِ سنت و جماعت سے خارجوں نے مارے حضرت علی کررم اللہ تعالی مجل کریم نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور آپ کے ساتھیوں نے لڑائی کی اور ان کو مارا ان میں سے بہت سے مارے گئے قتل ہو گئے وہ ہرکوس بھی مارا گیا اور باس جان بچا کر بھاگ گئے بعد میں کچھ لوگوں نے کہا حضرت جن لوگوں سے ہم لڑے ہیں اور جن کو ہم نے قتل کیا یہ بڑے نمازی تھے ان کے ماتھوں پر محراب تھے اور قرآن انہوں نے گلے میں ڈالے ہوئے تھے تو یہ بڑے بداہر مسلمان نمازی پریزگار نظر آتے تھے اور ہم نے ان کو بے دریگ مارا ہے قتل کیا ہے تو کہیں ہم دوزخینہ ہو گئے ہیں تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا نہیں تمہیں اتمنان رکھ چنانچہ آپ نے ان کا اتمنان کروایا صحابہ اکرام کو بھلا کے دکھایا اور بتایا وہ ہر قوس اس کی لاش مگوائی اور صحابہ سے کہا کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ یہ کون ہے انہوں نے بتایا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے نبی کریم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اللہ سے ڈرو اور عدل کرو اور حضرت خالد نے کہا تھا حضور اجازت تو ابھی اس کا سر جدا کر دو تو حضرت خالد نے جب اس کو قتل کرنے کی جات مانگی تھی تو سرکار نے فرمایا تھا ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آیا اس کو میری امت کے بہترین لوگ قتل کریں گے اور جس دن یہ قتل ہوگا یہ اور اس کے ساتھی بہترین خلق ہوں تو صحابہ نے جب بتایا تو جن لوگوں کے دلوں میں شک شبا تھا وہ دور ہو گیا ان کو یقین ہو گیا کہ جن کو ہم نے مارا ہے وہ بدترین خلق تھے حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے نماغ پڑھتے قرآن پڑھتے اتنے اتنے بڑے محراب پڑھے ہوئے مگر حضرت علی نے مکہ مرو ان بے ایمانوں کو اور جن کے دلوں میں شک تھا وہ دور ہو گیا تو میرے دوستوں کو جو الگ ہوئے ان کا نام ہو گیا خارجی تو جس طرح اس طرح اہل سنت سے الگ ہوتے گئے کوئی خارجی بن گیا کوئی راتنی بن گیا کوئی کچھ بن گیا جتنے لوگ الگ ہوئے اہل سنت سے الگ ہوئے اہل سنت کسی سے الگ نہیں ہوئے یہ جماعت حضور کے جمعانے سے چلی آ رہے یہ جماعت چلی آ رہے اور اس جماعت کی حقانیت اور صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ مشرق مغرب جنوب شمال میں جتنے بھی اولیاء اللہ غوث کتب ادال ہوئے ہیں میرا یہ دعویٰ ہے کہ سب اہل سنت و جماعت ہوئے ہیں کسی اور فرقے اور کسی اور جماعت میں ولی اللہ نہیں ہوا دوسرے فرقوں میں تم منطقی دکھا سکتے ہو فلسطی دکھا سکتے ہو مجتحید دکھا سکتے ہو اب نامہ دکھا سکتے ہو مگر کوئی گوہ سے آجم نہیں دکھا سکتے کوئی حضرت خواجہ غریب نواز عجمیری نہیں دکھا سکتے کوئی حضرت خواجہ قطب الدین پختیار کاکی نہیں دکھا سکتے کوئی حضرت داتا گنج بخش نہیں دکھا سکتے کوئی شیخ الاسلام حضرت بابا فرید شکر گنج نہیں دکھا سکتے کوئی حضرت امام ربانی امام مجتد الفسانی نہیں دکھا سکتے کوئی لار شاہبات کلندر نہیں دکھا سکتے کوئی حضرت شاہ عبداللدین بٹائی نہیں دکھا سکتے یہ جتنے بھی اور یاد نہ ہوئے ہیں سب اہل سنت و جماعت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم یہ ہے کہ مومن بن کے رہو یعنی اپنے عقیدے دروست رکھ اور عقیدے دروستے اہل سنت و جماعت کے تو اللہ کا حکم ہے کہ اہل سنت و جماعت بن کے رہو دیکھو یہ در دیان کرو ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ وحدہو لا شریک اللہ یہ کہے بولو سارے صلی اللہ اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے افعال میں نہ اس کے اسماع میں کوئی اس کا شریک ہے اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے اس کی صفتوں میں کوئی اس کا شریک ہے اس کے کاموں میں کوئی اس کا شریک ہے اس کے ناموں میں کوئی اس کا شریک ہے اور وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ ہمارا کیا ہے ہم انبیاء و اولیاء کو لائق عبادت نہیں سمجھتے بلکہ ہم ان کی تعظیم کرتے کیونکہ اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا اللہ و اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ یا اللہ ایمان لاؤ کر کیا کرے اللہ فرماتا میرے رسول کی تعظیم و تعقیر کرو بولو بھئی ایمان کے بعد اللہ نے کس چیز کا حکم دیا رسول اکرم علیہ السلام کی تعظیم معلوم گا ایک مومن پر ایمان لاتے ہی سب سے تعلی چیز جو فرد ہوتی ہے وہ نبی کریم کی تعظیم اور تقریم ہے یہاں میں ایک بات کرتا دیکھو بہت سے لوگ ہیں جن کو شرک کا بڑی جلدی بہم ہو جاتا ہے تو میں ایک اصول آپ کے سامنے بیان کروں جس سے یہ بہم پیدا نہ ہونے پائے اور اگر کسی کے اندر پیدا ہو گیا ہو تو وہ دور ہو جائے میرے بھدر کو آپ دوستو جہاں تک اللہ تعالی کی ذات کا تعلق ہے اللہ تعالی کی ذات اور کنا اور حقیقت آج تک کسی کو معلوم ہی نہیں ہوئی اور کسی نے آج تک اللہ تعالی کی ذات میں شریک ہونے یا کرنے کی جرت نہیں کی اور ذات میں غور و فکر کرنے سے بھی منع کر دیا گیا حضور فرماتے ہیں اللہ کی ذات میں تفکر نہ کرو لا تفکروں فی ذات اللہ کیونکہ اللہ تعالی کی ذات تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتا اب میرے صفات ہیں اللہ تعالی کی صفتیں ہیں اللہ تعالی کی کام ہیں اللہ تعالی کی نام ہیں ان تین چیزوں کو پہلے لوگ دیکھو اللہ تعالی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سمیح ہے سننا اس کی صفت اور وہ کون ہے سمیح دیکھنا اس کی صفت اور وہ کون ہے بصیر ان اللہ کان سمیحاں بصیرا بے شک اللہ تعالی سمیح بھی ہے اور بصیر بھی ہے سمیحاں بصیرا یہ دو الفاظ یاد رکھنا سمہ سننا اللہ تعالی کی سننے کی صفت اور اللہ تعالی خود ہے سمیح دیکھنا اس کی صفت اور وہ ہے بصیر اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اور بولو بندہ بھی سنتا اور دیکھتا ہے یا نہیں تم جتنے بیٹھے ہو سنتے ہو یا نہیں تم بھی سنتے ہو اللہ بھی سنتا ہے تو کیا یہ شرک ہو گیا تم سارے بیٹھے ہو دیکھتے ہو یا نہیں اور اللہ بھی دیکھتا ہے تو میں کہوں تم بھی دیکھتے ہو اللہ بھی دیکھتا ہو تو کیا یہ شرک ہو گیا اللہ سے شامل ہو گیا کہ اللہ کی صفت میں ہم شریک ہو گئے حالانکہ دیکھو لفظ اللہ نے بندے کے مطلق بھی یہی فرمائی اللہ تعالیٰ قرآن میں انشاءت فرماتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا ہم نے انسان کو سمیعا بصیر بنایا ان اللہ کانا سمیعا بصیرا فجعلناہ سمیعا بصیرا بولو بھی سمیعا بصیرا الفاظ ایک ہے یا نہیں الفاظ ایک ہے مگر حقیقت میں بے انتہا فرق ہے اللہ دیکھتا ہے اپنی شام کے لائکت بندہ دیکھتا ہے اپنی حیثیت کے مطالق بندہ بھی دیکھتا ہے اللہ بھی دیکھتا ہے بندے کا دیکھنا اللہ کے دیکھنے جیسا نہیں دیکھو اگر یوں کہو کہ جس طرح اللہ دیکھتا ہے اسی طرح بغیر کسی فرق کے بندہ بھی دیکھتا ہے تو یہ شرک ہے جس طرح اللہ دیکھتا ہے اسی طرح بغیر کسی فرق کے بندہ بھی دیکھتا ہے تو یہ شرک ہے اور اگر یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں ذاتی حقیقی اور بندے کی صفتیں ہیں اللہ کی عطا کی ہوئی پیدا کی ہوئی اللہ کی صفتیں حضلی عبدی قدیم ہیں بندے کی صفتیں حادث ہیں اللہ کا دیکھنا سننا لا محدود بندے کا دیکھنا سننا محدود اللہ کی صفتیں کسی کے قبضے میں نہیں بندے کی صفتیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں بولو اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے برابری ہوئی جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی لیکن لفظ وہی ایکی سمیعہ انبصیرہ معلوم ہوا کہ صرف لفظوں کے بولنے سے برابری لازم نہیں ہے مثلا دیکھو میرے فضل کو اور دوستو ساری قدرت سارے اختیارات سارے تصرفات حقیقت میں اللہ کے قبضہ و کنٹرول میں مگر جن کو اللہ تعالیٰ اب اختیارات دیتا ہے قدرتیں دیتا ہے ان کے لئے اللہ کی دی ہوئی قدرتیں مانو گے یا نہیں مانو گے کیا وہ بھی شرک ہوگا مثلا ملک الموت جان نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی ڈیوٹی لگا اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے قل یا توفاکم ملک الموت اللہ دیوک کے لابے کم اے میرے حبیبہ فرما دیجئے کہ اے لوگو تمہاری جان ملک الموت نکالتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے بولو جان کون نکالتا ہے ملک الموت اور ایک ہی وقت میں مرنے والے کتنے ہوتے ہیں کوئی کسی شہر میں کوئی کسی گاؤں میں کوئی کسی جگہ کوئی کسی جگہ ساری دنیا کا حساب لگاؤ تو ایک ہی وقت میں مرنے والے ہزاروں ہوتے ہیں اور ازرائیل سب کے پاس موجود ہوتے ہیں تو ازرائیل کو یہ قدرت و طاقت کس نے عطا فرمائی ہے اللہ کی دی ہوئی قدرت مانوں گے یا نہیں مانوں گے مانیں میں پوچھتا ہوں شیطان گمرا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے دیان عطا کر دوسری طرف لگاتے ہیں ساری اولاد آدم کے ساتھ رہتا ہے دن کو بھی رات کو بھی موت کے وقت بھی سب کے پاس ہوتا ہے کوشش کرتا ہے کہ مرنے والے کے موں سے ایسا کنمہ نکلے کہ کافروں کے مر مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا جب دھن کر دیا جاتا ہے مرنے والے کو تو آپ نے سنائے نا فرشتے آتے ہیں اور وہ آ کر پوچھتے ہیں مر ربوں کا تیرا رب کون ہے تو وہاں بھی شیطان پہنچ جاتا ہے اور مرنے والے سے کہتا ہے میری طرف اشارہ کر دے کہ یہ میرا رب ہے تو اسے فرشتے پوچھ رہے ہیں نا مر ربوں کا تیرا رب کون ہے تو شیطان بڑا زور لگاتا ہے قبر والے کو زور زور سکھتا ہے تو میری طرف اشارہ کر کے یہ میرا رب ہے یہ میرا رب ہے ہے قبر میں بھی یہ پہنچ جاتا ہے تو شیطان اوزادی آتم کے ساتھ رہتے ہر وقت دن کو بھی رات کو بھی موت کے وقت بھی نماز کے وقت بھی قبر میں بھی یہ چلا جاتا ہے تو بولو اس مردود بے ایمان کو یہ ہر جگہ حاضر ہونے موجود ہونے تصرف کرنے کی قدرت کس نے عطا کی ہے اللہ تو جس اللہ نے مردود بے ایمان دشمن کو یہ قدرت بخص دی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کروڑوں جگہ حاضر و موجود ہو سکتا ہے کیا اس کا محبوب نہیں ہو سکتا جو اس کی ذات و صفات کا مدھر اتم ہے وہ ایک ہی وقت میں آزاروں جگہ پر جلوہ کرنے ہو سکتا لیکن میں آپ کو بتا رو جو لوگ نبی کریم کو حاضر نہیں نہ مانتے جو یہ کہتے ہیں حضور تشریف نہیں لاسکتے ان دس پندرہ آدمیوں کو بٹھالو اور شیطان کی باتیں کرو کہ شیطان موجود ہو جاتا ہے اندر داخل ہو کر خون کی طرح گردش کرتا ہے نمازی کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے وسوسے ڈالتا ہے سوئے ہوئے آدمی کے پاس بھی آ کر گربر شربر کروا دیتا ہے سمیتیونا نوجوانہ جسی طرح باتیں کریں شیطان کی کوئی انکار نہیں کرے کہیں گے ٹھیک ہے بڑا فریبان ہے ہر جگہ پہنچ سکتا ہے اور پھر کہہ دو کہ نبی کریم بھی تشریف آ سکتے ہیں کہتے ہیں یہ شرک لا حولہ بنا کوہ شیطان آ سکتا ہے ہر جگہ اور نبی کریم کے متعلق آ جائے تو کہتے ہیں شرک ہے یہ کس قدر تاجب کی بات ہے کہ شیطان کی قدرت مانتے ہیں اور نبی کریم کی نہیں مانتے ہیں حالانکہ نبی کریم تو اللہ کی ذات و صفات کے مظہرِ عطان خیر گئے جمعن بات نہیں آ رہی ہے میں جو آج کا نام بلگے ہے میرے فضل کو اور دوستوں حقیقت میں سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور اللہ جس کو طاقت و قدرت دے گا اس کے لئے اللہ کی دی ہوئی قدرت و طاقت مانوں گے یا نہیں نہیں میں ملوان کے چھوڑتا ہوں ابھی میری طرف دیان پر بولو حکومت کس کے ہاتھ میں ہے applying اب بولو ملک کس کے ہاتھ میں ہے اللہ اور جب اللہ کے ہاتھ میں ملک ہے تو پھر امریکہ والوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں روس والوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں چہنہ والوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں بجا یہ ہے کہ اللہ نے خود برمایا قرآن میں کہ ایمان والوں یوں کہو اللہم مالک الملک تو دل ملک منتشا وطن سے الملک من منتشا اے اللہ ملکوں کے مالک حقیقی طرح پر مالک تو تُو ہی ہے مگر تُو جس کو چاہے ملک کا فرما دے اور جس سے چاہے ملک چھین لے تو جس کو اللہ ملک دے گا اس کے لئے دیا ہوا مانوں گے یا نہیں اچھا ایک بس ہو جس کو اللہ ملک دے گا اس کو افتیارات بھی حاصل ہوں گے یا نہیں کیوں بھائی اور اندرہ گاندی کے افتیارات مانتے ہو یا نہیں زہاول اقصا کے افتیارات مانتے ہو یا نہیں امریکہ کے صدر کے افتیارات مانتے ہو یا نہیں روس کے صدر کے افتیارات مانتے ہو یا نہیں اور کس قدر افسوس ہے کہ نبی کریم کے متعلق ہے تو افتیار ہی کوئی نہیں ہے نبی کریم کے متعلق یہ کہا جائے کہ نبی کریم کو کوئی افتیار نہیں نبی کریم نہ کسی کو نغا پہنچا سکتے ہیں نہ رخصان دوسرے کو کیا نبی کریم جیسے افتیارات تو مطلقات میں کسی کو حاصل ہی ہے آؤ سنو مجھول کا حکم کہا کہا چلتا ہے حکم کیوں انشائے چلتے ہیں ابو جان اپنی مرتھیوں میں چند کنکریاں بند کر کے آگیا اچھی طرح بند کرلیں کہ کسی کو خبر نہ ہو نظر نہ آگے اور پھر بتا نہ دے اور آگے کہنے لگا یہ حدیش نہیں ہے ترجمتیہ مالنہ روم رحمت اللہ علیہ وسلم شریف کے آگے کیا کہنے لگا گر رسولی چیست در دستم نہا چوخہ بردہ ریزے رادے آسمان کہنے لگا گر رسولی اگر تُو رسول ہے چیست در دستم نہا تو بتا میری مٹھی میں کیا چیز پوشید ہے جب تُو آسمانوں کے بھید کی خبر رکھتا ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا اگر آپ کو کہیں تو اس میں بھی ایک مسئلہ ہے ابو جال کا یہ کہنا کہ اگر تُو رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے معلوم ہوا کہ ابو جال بھی سکی حیقت کو سمجھتا تھا کہ جو رسول ہوتا ہے اس کو غیب کی خبر ہوتی ہے اس کو کوشیدہ چیز کی خبر کی تتی تو وہ کہتا ہے گر رسولی چیز تر دستم نہا اگر تُو رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا چیز کوشیدہ ہے کہ میں جو رسول ہوتا ہے اس کو خبر ہوتی ہے وہ بتا سکتا ہے دوسرا نہیں بتا سکتا ہے ابو جال یہ پوچھتا ہے ابو جال سمجھتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے کیونکہ نبی کے معنی ہے غیب جا غیب کی خبر دینے واہ دلکھت اٹھا کے دیکھلو کتابوں کا دیکھلو نبی جانا نے کیا ہے اب مخبئر عمیل غیب نبی باتا جو غیب کی خبر دے جو غیب کی خبر نہیں باتا وہ نبی ہی نہیں ہے نبی وہ ہے جو غیب کی خبر دے اور مجھے یہ بتاؤ خبر وہی دے گا ہے جس کو خود خبر ہوگی جس کو خود خبر نہیں ہوگی وہ دوسرے کو کیا خبر دے تو ابو جان تو عربی جانتا اس کی مادری زبان عربی کی وہ جانتا کہا نبی کے ماں نہیں ہے وہ سیدھا چیز کی خبر دینے والا تو بتاو نبی مٹھی میں کیا قربان جائیے نبی کریم نے یہ نہیں فرمادر دیکھو میرا تو کام یہ ہے کہ میں اللہ کی وحی تم تک پہنچا جو کام کرنے کے لئے حکم دوں وہ کرو جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ یہ تمہاری مٹھی کی چیزیں بتانا کیا ہے کیا نہیں یہ میرا کام ہے میں اس لئے نہیں سکار نے یہ نہیں فرما سکار نے انشاءت فرمایا ابو جان تو تو ایک بات کا مطالبہ کر جائے تیرا سوال تو ایک امہ دو کر کے دکھاؤں گا ابو جان میں بتاؤں گا تیری مٹھی میں کیا ابو جان میں بتاؤں گا تیری مٹھی میں کیا اور جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی میں کون فرمایا ہاتھ تو ہوتی رہتی ہے پر تو بھر بھی نہیں ماننا تو بھر بھی نہیں ماننا کیونکہ اللہ نے بھر بھی نہیں خرما دیا اللہ اللہ نے بھر بھی نہیں مانے گا بے سک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے اگر حبیبہ ان کو کراؤ یا نہ کراؤ سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ اللہ یوم نور وہ ایمان نہیں لہی کیا بتا ہے ختم اللہ علا قلوبہ اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا والا سمائن اور آنکھوں پر بھی مور لگا اللہ نے ان کے دلوں اور کلوں پر بھی مور لگا دیا یہ بھی حکمہ سنیہ خاتم کا معنی ہے مور خاتم کا معنی ہے مور آخری نبی نے کہتے ہیں اور کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مور نبیوں کی مور میں کہتا ہوں اگر مور بھی ترجمہ کرے تب بھی حضور کا آخری نبی جو نہیں ثابت ہوتا ہے کیسے دیکھو اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دیا ہے کیا مطلب کہ مور لگا کے اللہ نے دل بند کر دیا کفر اندر سے نکل نہیں سکتا حق اندر جا نہیں ثابت کیا اللہ نے مور اور معاملہ بند کر جس طرح اللہ نے کافرہ کے دلوں پر مور لگا دیا دلوں کو بند کر دیا کہ کفر اندر سے نکل نہیں سکتا حق اندر جا نہیں سکتا اسی طرح اللہ نے نبی کریم کو پھیج کر نبوت کے سنسلے پر مور لگا دی کہ انہیں نبیوں سے کوئی نکل نہیں سکتا اور لیا کوئی اندر جا نہیں سکتا اللہ نے کافرہ کے دل بند کر دیا اچھا اللہ پر نہ کہہے کہ ایمان نہیں لائے کیونکہ دلوں پر مور لگا دی ہے دل بند کر دیا ہے جا جاندو جب انہیں ان کے دل کا خاتکی بند کر دیا ہے دل کا دروازہ گلیٹ ہی بند کر دیا ہے تو جب دروازہ ہی بند ہے تو بات اندر جائے بھی کیسے جانے سکتا اندر جائے بھی نہیں اور جب اندر نہیں جائے بھی تو دل میں خرقوں سے کرے گی دل میں مرش کیسے لے گی بند کر دیا ہے جب انہیں ان کے دل کا خاتکی بند کر دیا ہے دل کا دروازہ گلیٹ ہی بند کر دیا ہے تو جب دروازہ ہی بند ہے تو بات اندر جائے بھی کیسے اندر جائے بھی نہیں اور جب اندر میں جائے بھی تو دل میں بھائیب کو بکا دیا دل میں نقش کیسے رہے گی تو اللہ نے تو دروازہ ہی بند کر دیا نہ بات اندر جائے نہ دل میں گھر کرے نہ دل میں نقش ہو تو میرے دوستو اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ہم نے مو رہے یہ جا دیا تو حضور نے فرمایا ایمان تو نے نہیں لانے لیکن میں بتا دیتا حضور نے فرمایا سن تو پوچھتا ہے نا کہ اگر میں رسول ہوں تو میری مٹھی میں کیا تو سن میں تجھے بتاتا ہوں تیرے مٹھی میں کیا گفت شش پاراہ جل دردست کست اور بشن و عذر ہر یک تو تشبیح درست فرمایا ابو جا تیری مٹھی میں پتھر کے چھے ٹکڑے ہیں پتھر کے ٹکڑے ہیں اور ہے کتنے چھے میں ہم نے تعداد بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا اب تم سن لو کہ یہ پتھر کے ٹکڑے کس طرح اللہ کی ہم دو سناو اور کس طرح میری رسالت کے گیت گاتے حضور کا یہ فرمانہ تھا لا الہا گفت اللہ گفت گوھر احمد رسول اللہ سخت اللہ گفت اللہ گفت اللہ گفت اللہ لا الہا اللہ محمد رسول اللہ دنیا میں کوئی ایسا آدم ہوگا ہے جس کے اشارے سے پتھر پر مات اس کو رسول آنے کی شہدہ دے مگر ابو جال پہی مانگا وہ پیکریاں زمین پر پھیک دیں اور کہنے گا دنیا میں محمد ایسا جادو گر کوئی ماز اللہ سمہ ماز اللہ نقلِ کور کور نباس نہیں نہیں ایک بہت اور سنو امام راہی نے تفسیر قبیر کے اندر لکھا ہے ایک مرتبہ نبی کریم اپنے چند سے آبا کے ساتھ نے ایک ندی کے کنارے بکھے دی ابو جال کا بیٹا اس کا نام کیا تھا اکرامہ بولو ساہر اکرامہ یہ کہیں اتفاق سے ادھرا نکلا جب یہ اکرامہ ادھرا نکلا تو نبی کریم نے اپنے ایک سے آبی سے فرمایا کہ اس کو بلاؤ ملالہ رشتے دار تو تھا ابو جال نبی کریم کا چاچہ لگتا تھا رشتے میں اور یہ چاچے کا بیٹا تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا اکرامہ تیرا بات تو ایمان میں لاتا تو ایمان میں آ یہ بات یاد رکھنے کے بعد میں یہ حضرت اکرامہ ایمان لے آئے تھا اور یہ نبی کریم کے صحابی ہے اب جا رہیں گے رضی اللہ تعالی یہ اس حضرت کی بات ہے جبکہ ابھی مسئل مان نہیں حضور نے بڑایا فرما تو ایمان لے آئے یہ کرما کہتا ہے یہ کرما کہتا ہے وہ جو اس لگی کے اس طرف پتھر پڑا ہوئے ہیں آپ اس پتھر کو انشارہ کریں تو وہ پتھر اپنی جگہ سے چل کر پانی کے اوپر آئے اور پھر پانی پر تیرتا ہوا آپ کی خدمت میں آجر ہو اور آپ کی خدمت میں حاجر ہو کر بلند آواز سے کلمہ پڑے آپ کے نبی اور رسول ہونے کی شہادت دے تو پھر میں مانگ نبی کریم علیہ السلام اس پتھر کو انشارہ کیا جب انشارہ کیا تو وہ پتھر اپنی جگہ سے ہلا لنے کے بعد وہ پنٹے کھاتا ہوا کروٹے بدلتا ہوا وہ پانی کی انشارہ پھر تیرتا ہوا پانی کے اوپر حضور کے پڑا ساتھ حضور نے فرمایا کیا یہ تیرے لیے کافی نہیں کہنے گا کافی ہے مگر آپ اس کو اشارہ کریں کہ یہ واپس سلام اور اسی طرح اپنے جگہ پر جا کر فٹ بیٹھ جائے حضور نے سلام کیا وہ پتھر تیرتا ہوا چاہا گیا اور پانی کے آگے جا کر اسی طرح کروٹیں بدلتا ہوا کلٹیاں کھاتا ہوا اپنی جگہ پر اس طرح جا کر فٹ ہو گیا جیسے کہ پہلے پڑا ہوا ابو جان کا بیٹا ایک ماہ بعد میں مجھے مان ہو گیا تھا مگر میں یہاں ایک بار کرتا ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے شعور بکس اگر آپ سوچو پتھر جو ہے نا پتھر وہ اشارے کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سنسکتا کیونکہ دیکھنے کے لئے آپ کی ضرورت اور سنجھنے کے لئے دماغ کی ضرورت کسی اندر پیسان میں آگاں کے لاتے ہیں اندلی لاتے رہے ہیں اس طرح ساری اندر میں دیکھ رہے ہیں اس کو بتاتے رہے ہیں کہ کیا رہے ہیں اچھا میرے پہلت ہوگا دوستو اندلی کا اشارہ اس کو پھنکاں میں آنکھ کا اور سمجھنا کام ہے دماغ کا کیونکہہ اشارے کی کہی کیسم ہیں ایک اشارہ یہ ہے ادر دیکھو اس کا کیا مطلب ہے ادر آب اور ایک اشارہ جو ایک اشارہ جو ایک اشارہ جو ایک اشارہ جو ساموش ہوگا کے ہی کسم ہیں اشارہ کے is اس طرح اور بھی کئی قسمیں بنا ہی جا سکتی میرے مذہبوں اور دوستوں کہ سارے کو دیکھنا کام ہے آنکھ کا اور سمجھنا کام ہے دماغ کا تو بولو پتھر کی آنکھ تھی دماغ تھا اور پھر چلنا چل وہ سکتا ہے جس کے اندر جان ہو چلنے کی قوت پتھر کے اندر جان نہیں وہ چلا اور تیرنا یہ پتھر کی فطرت کے خلاف ہے پتھر کبھی نہیں تیر وہ دوست ہے تو اس کا تیر کرانا یہ عادت اور فطرت کے خلاف پھر بولنے کے لئے زبان کی ضرورت بولتا دو ہے جس کی زبان ہو کلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے زبان کو ایک ذریعہ و وسیعہ بنایا ہے پتھر کی زبان بھی نہیں مگر اس نے کلمہ پھلا پھر اشارے کو سمجھا پھر واپس گیا تو جس نبی کے اشارے سے پتھروں کی اندر اتنی طاقتیں قوتیں پیدا ہو جائے جس نبی کے اشارے سے پتھر میں لیکھنے کی قوت پیدا ہو جائے سمجھنے کی قوت پیدا ہو جائے اور بولنے کی قوت پیدا ہو جائے اس میں جان پیدا ہو جائے وہ خلاف عادت پرپانی پر چطہ کرائے گھرنا پرے جس نبی کی قدرتوں کا یہ آنم ہے اس نبی کے خدا کی قدرتوں کا کیا آنم ہوگا اور یہ قدرتیں کس نے اتا کرمائیں تو اللہ کی دی ہوئی قدرتوں تو مانو گے یا نہیں مانو لیکن میں کتاب کیا درسے تو ہی خدا کی قسم اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر خدا کی دی ہوئی قدرت بھی مانے گا تو بھی مشرک ہو جائے آپ بھی ہوگی ہماری سمجھ سے بہت بڑا بات ہے یہ کہ اللہ کی دی ہوئی قدرت ماننے والا کیسے مشرک ہو جائے یہ تو صرف مشرک ہوگا جبکہ اللہ کی قدرتیں کسی کی دی ہوئی ہو اللہ کی قدرتیں ذاتی ہیں اور حقیقی ہو اور تمام مخلوقات کو جو بھی قدرت کا مان حاصل ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کا دیا ہوا ماننا یہی تو ایمان ہے اگر اللہ کا دیا ہوا ماننا بھی شرک ہو گیا تو پھر ایمان کس کا نام حقی ہو گئی تو میں کیا کہا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی تمام صفتِ ازلی عبدی حقیقی اور بندے کی دیگر مخلوقات کی صفتِ اللہ کی دی ہے عطا کی سب کچھ حقیقت میں کرنے والا اللہ ہے مگر بندے بھی کیا کیا کچھ کر رہے ہیں اب بولو ٹائپ رکابر مشیم کس نے بنائی ہے کیا پڑھتے ہیں میبن جاسان کہ میبن اللہ مانو کوئی کہلنے میبن اللہ ہاں سالی کہتے ہیں میبن جاسان اٹرکابر مشیم نے ریو موٹرین موٹر سائیکل ہوای جہاں مشیم کننے برین کننے ٹینک یہ طرح طرح کی کروڑ ہاتھ چیزیں جو بن رہے ہیں یہ کون بنا رہا انسان بنا رہا ہے اور انسان کو یہ قدرت کس نے دی تو اللہ کی دیئے ہی قدرت مانوں گے یا نہیں یہ کہا گے کہ انسان کچھ کر رہی نہیں سکتا اگر انسان کچھ کر رہی نہیں سکتا انسان کو کوئی افتیار ہی نہیں آئے تو پھر اگر انسان کسی بندے کو مار دیتا ہے تو اس کے اخلاف دعویٰ کیوں کرتے ہیں یہ بھی کہا گے اللہ نے مارا اللہ نے مارا ختم ہوگا اور اگر تم کسی کے اخلاف دعویٰ کرے اور دعویٰ میں کیا دواندھو تو اس بندے نے مارا ہے تو یہ تو شرک ہے دعویٰ میں مارنا کس کی صحت یوہیی و یوہیی زندہ کرنا بھی اس کی صحت اور مارنا بھی اس کی صحت تو مارتا تو اللہ ہے اور تم ادالت میں بیان دیتے کہ اس نے مارا ہو تو تمہارا بیان اس صورت میں صحیح ہو سکتا ہے جبکہ یہ مارا ہو کہ اس نے مارا ہے اللہ کی دی ہوئی قدرت ہو یہ مارنے کا ذریعہ بنا حقیقت میں جان مکانے والا تو اللہ یہ ہے مگر جو درمیان میں مارنے کا ذریعہ بنا اس نے گوڑی چلائے یا کروان چلائے یا چاکوش کرا مارا یہ ذریعہ بنا بندہ اور جان کا وزدی اللہ نے تو جو درمیان میں ذریعہ بنا تم نسبت اس کی طرف کرتے کہ اس نے مارا تو اس نسبت کا نام ہے نسبتِ مجازی اسی طرح سب کچھ کرتا اللہ ہے مگر جس پیر کی دعا سے کام بن جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ پیر ذات کی میر بانی ہوگئے کیا مگرہ کہ ان کی دعا ہوگئے ہیں یہ درمیان میں ذریعہ بندہ یار اللہ تبارکہ وطانہ نے کرم فرما میرے بزرگو اور دوستو ہمارا یہ عقیدہ حقیقت میں سب کچھ کرنے والا اللہ ہے درمیان میں ذریعہ وصیلہ ہے موٹی موٹی باتیں بھی جس کی سمجھ میں نہ ہے پھر خدا ہی اس کو سمجھے بہت شافی کون ہے اللہ ہے اللہ ہے دیکنوں حکیموں کے پاس کہو جاتے ہیں رازق کون ہے درمیان میں ذریعہ وصیلہ دکان داریاں منازمتیں کاروبار کھیتی باریاں کیوں کرتے ذریعہ وصیلہ اور آپ کون دیتا ہے اللہ برائے باس دیتا ہے یہ ذریعہ وصیلہ اب بلو سارے قیدان دینے اپنے آپ یہ اندینے یا ماں باپ ذریعہ وصیلہ بندے لیں دیتا ہے اللہ یا رجل اللہ نے ماں باپ کو ذریعہ وصیلہ بنایا اللہ دیتا ہے مگر استاد اور کتاب نے ذریعہ وصیلہ میں کہتا ہوں ہر کام ذریعہ وصیلہ سے ہوتا ہے یہ علماء سے پوچھو بچے کے پیٹ میں روح کون ڈالتا ہے حقیقت میں تو انہیں ڈالتا ہے مگر فرشتہ ڈالتا ہے مشکار شریف اٹھا کر دے چوتھے مجمع میں اللہ فرشتے کو روح دے کے بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے فرشتہ روح لے کر آتا ہے اور ماں کے سکر میں بچے کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ روح ڈالتا ہے اللہ روح ڈالتا بھی فرشتے کے وسیلے سے ہے اور روح نکالتا بھی فرشتے کے وسیلے سے ہے کوئی کام بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا ہے ہاں میرے بھجر کو اور دوستوں اپنا دھیان کرو میں نے آپ تک آوال پہنچانی ہے تو یہ دنیاں میں لاؤسپیکر کا وسیلے سے ہے نگر کنجھے گا تو اینک کا وسیلہ اگر اینک نہ ہے تو نگری کچھ نہ آئے کتاب بھی نہ پڑی گا وہ اینک کا وسیلہ مانتے ہیں جرمی لگے تو پڑھے کا وسیلہ سردی لگے تو لحاظ کا وسیلہ ہے پہنے شریف جو کر گھر میں رکھے ہوئے پانی تھنڈا ہو جائے وہ تھنڈا پانی جرنے کا برک بنانے کا وسیلہ کتنے وسیلوں کا انکار کر وہ لوگ کو مقدمہ بن جائیں مکیل کرتے ہیں یا نہیں اللہ تعالیٰ کافی ہے ہمیں اب وہ بہت اچھا وکیل ہے جب اس بہت اچھے اور کافی وکیل کے ہوتے ہوئے تم دوسروں کو وکیل کرتے ہیں تمہاری تورید میں فرق نہیں آتا تو قسم خدا کی ہم بھی نبیوں والیوں کو ذریعہ وسیلہ مانتی ہیں جو مانتے ہیں اللہ خود فرماتا ہے وَإِنْسَانَنِ لَا هُوْتِيَنَّهُ یہ حدیثِ پرسی ہے جو صحیح بخاری میں محدود ہے اللہ خود فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے وہ جو کچھ مجھ سے مانتا ہے میں اس کو عطا کرتا اور تم نے یہ بھی سنو ہوگا یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے یَدْ دُعَوْ يَرُدُّ الْقَضَا دعا تقدیر کو بدلتے کوئی اندادہ کرسکتا ہے ان کے زور بازو کا دعا تقدیر کوئی بازو میں قربت اور طاقت ہے اس کا اندادہ کون کرسکتے کوئی اندادہ کرسکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر اللہ کی نگاہ سے تقدیر بدل جاتی ہے حدیث کچھ سے اللہ یسقا جلیسوہم جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا ان کی برکت سے وہ بھی نیتبخت ہو جاتا ہے لوگ قرآن سے اس کو ثابت ہوں دیکھو اصحابِ کاف کا کتہ قرآن میں ذکر ہے یا نہیں وہ اصحابِ کاف کے پیچھے لگے کتے تو ہگا رہے تھے مگر وہ کتے ہی رہے مگر جو ولیوں کے پیچھے لگ گیا اس کا ذکر قرآن میں مگر جب ولیوں کے کتہ ہو گیا تو اس کا ذکر قرآن میں آگیا اب اس کے پیچھے کیا سا ہو گئی وہ کتہ کل قیامت کے دن انسانی شکل میں ہو کے جنت میں جائے گا ایک شخص ہوئے ہے بلن باؤر او برن ایک پاک بڑا زاہد بڑا پریز گا اس نے ایک ایسا جرم کیا کہ اللہ نے اس پر عذاب نہ لی کیا اس کی صورت مس ہو گئی اللہ نے اس کو کتہ بنا فمسا رہو کا مثل لیل کر تو کل قیامت کے دن اس برن باؤر کی انسانی شکل اصحابِ کاف کے کتے میں دے دی جائے گی اور اصحابِ کاف کے کتے کی شکل اس انسان بلن باؤر کو دے دی جائے گی وہ کتے کی شکل میں ہو کر جہنم میں جلے جائے گا اور اصحابِ کاف کا کتہ انسانی شکل میں ہو کر جنت میں چلا جائے گا تو ہم نے ایک بار تم سے پوچھتا ہوں جب آپ بتاؤ کہ اصحابِ کاف کا کتہ جو جنت کا حق دار ہو گیا تو کس وجہ سے اولیاء اللہ کی صحبت کی بڑھ اولیاء اللہ کی صحبت کی بڑھ اپنے مولانا روم کا سہر یک زمانہ صحبت با اولیاء اور بہترد صد صلاقات بڑھ مولانا روم فرماتے ہیں تھوڑی دیر اللہ کے ولی کی صحبت میں بہت جانا سو سال کی بیریا عبادت سے دیکھ مولانا روم کا سہر نباہِ بلی میں یہ تاثیر دیکھی نباہِ بلی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھ تو یہ کہتے ہیں حضوری کسی کو رہا نہیں پہنچا سا حضور کے کوئی استعاد تو ہم یاد رکھو حقیقت میں سب کچھ کرنے والا اللہ کو مانتے ہیں نبیوں ونیوں کو کیا مانتے ہیں زریعہ اور وسیلہ بولے بشار زریعہ اور وسیلہ زریعہ وسیلہ مانتے ہیں اب دیکھو یہ سیدھے صاحب بھولے دانی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے ایک بات کرتے ہیں کہتے ہیں عرب کے مشرک جو تھے وہ بھی بتوں کو زریعہ وسیلہ مانتے ہیں تم بھی نبیوں ونیوں کو زریعہ وسیلہ مانتے ہیں وہ بھی مشرک یہ دھوکہ ہے دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب کے جو مشرک تھے وہ بتوں کو صرف وسیلہ نہیں مانتے تھے ساد معبود بھی مانتے تھے معبود سمجھ کر ان کو وسیلہ بھی مانتے تھے اور ہم نبیوں ونیوں کو معبود نہیں مانتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے بتوں کو وسیلہ نہیں بنایا اور نبیوں والیوں کو اللہ نے وسیلہ بنایا بتوں کو وسیلہ ماننا یہ اللہ تعالی کی نافرمانی اور نبیوں والیوں پر ناماننا یہ اللہ کی نافرمانی دیکھو نا کسی کو اللہ نبی بنائے تو جو اس کو نبی نہ مانے وہ اللہ کا نافرمانی اور کسی کو اللہ نے نبی نہیں بنایا اور اس کو وہ نبی مانتا ہے تو یہ بھی اللہ کی ناثر مانی میں پوچھتا ہوں کہ آپ بطے کو اللہ نے ہمارا وزیلہ بنائے اور نبی وعلیوں کو وزیلہ بنایا یا نہیں بنایا نہیں بنایا تو میں پوچھتا ہوں بو لو اللہ تعالی نے نبی وعلیوں کو پیدا کیوں کیا کیا اللہ نبی وعلیوں کا محتاج ہے اس کو نبی و علیوں کی ضرورت اور حاجتая وہ تو بینماد ہے تو بے اسvagی نبی وعلیوں کو کیوں پیدا کی اور ہمیں کیوں قرآن نے حکم دیا ہمیں اللہ نے حکم دیا شاہد علی اللہ محدث دیر بھی رحمت اللہ نے قول جمیل کے اندر شاہد علی محدث دیر بھی رحمت اللہ نے خطا مادی دیا کی اندر اتنی ہے کہ یہاں وسیلے سے مراد مرشد کا وسیلہ مرشد وسیلہ ہے نبی تک پہنچنے نبی وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کامل ولی کا دامن چھوڑ دے نبی کا دامن چھوڑ دو خدا تک رسائی نہیں ہوتی اور یا اللہ جریعہ ہے نبی تک پہنچنے کا نبی جریعہ ہے خدا تک پہنچنے کا تو ذرا جان درو بتوں کو اللہ نے ہمارا وسیلہ نہیں بھی اور نبیوں ولیوں کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے تو بتوں کو وسیلہ ماننا ہے کہ خدا کے ساتھ گتداری جن کو اللہ نے نہیں بنایا ہے اپنی طرح سے مانتے اور نبیوں ولیوں کو نامنا ہے یہی خدا کی ساتھ گتداری کہ جن کو اللہ نے بنایا ہے ان کو نہیں مانتا تو میرے دوستوں کہا پتھر کے مٹی کے لکڑی کے بھٹر کہا انبیاء و اولیاء انبیاء و اولیاء کو اللہ نے بڑے استعارات عطا فرمائے تو ہم انبیاء و اولیاء کو ذریعہ وسیلہ مانتے ہیں حقیقت میں سب کچھ کرنے والا اللہ کو بانتے ہیں بس ایک بات کر کے پھر نو آگے تاجیم کی طرح باتا ہوں بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے ذرا دھوان کرو اللہ اپنی صفات میں بھی لا شریک اپنے کاموں میں بھی لا شریک دنیا میں بہت کچھ بنایا اور ابھی پتہ نہیں لو کیا کیا بنائیں ہمارا جو ارمان ہے یہ جو سب کچھ بنا رہے ہیں حقیقت میں یہ بھی اللہ بنا رہا ہے کیونکہ ان کو بھی یہ سمجھ شروع ہے وہ بطاقت اللہ میں دی اللہ کی دین قدرت سے بنا رہے تو حقیقت میں کار فرمائے اللہ کی ہی قادر اللہ کی ہی قدرت ہے لیکن میں ایک بات کرنے لگا ہوں جبا دیان سے سنو اللہ کے ناموں کے متعلق اور کرو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے مولا کیا نام ہے؟ مولا مولا کی معنی مددگار مولا کی معنی دوست اور جب مولا نام مولا کو مضاف کر دیا جائے گا نا زمیر جمع متقلم کی طرف مولا نا تو مطلب کیا ہوگا؟ ہمارا مولا مولا نا یہ نا جو ہے کہ سمیر جمع متقلم یہ جو خود قرآن کرنے والا ہے وہ اپنی طرف اس سمیر بولا پارا ہے کہ اللہ ہمارا مولا ہے تو بولو مولا نا کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارا مددگاہ ہمارا مددگاہ ہمارا مجروز یہ اللہ کو آپ کہتے ہیں کناشی پر کہتے ہیں وَأَفُ أَنَّا وَبِفِرْ لَنَا وَرَحَنَّا انتا مولا نا یہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو اور جتنے داری والے ہیں ان کو بھی مولا کہتے ہیں تو یہ ہمارے مددگار ہیں مجادی طور یہ ہماری مدد کس طرح فرماتے ہیں؟ ہمیں سیدھا راستہ بتاتے ہیں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ نا جائز ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے یہ ہمیں دین کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمیں دین کے مسائل بتاتے ہیں ہماری مدد کر کے ہمیں گمراہی سے مکار کر ہدارت ملاتے ہیں جہالت سے مکار کر علم ملاتی ہے تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں مولا نا تو ہمارا قیدہ کیا ہے کہ اللہ کانا حقیقی مولا ہے اور یہ مجازی یعنی اللہ نے ان کو یہ قدرت یہ درجہ جو مرتبہ دیا ہے یہ اللہ کے دیئے ہوئے درجہ مرتبہ سے ہمارے مولا ہے اور اگر صرف لفظوں کے بولنے سے شرک واقع ہونے لگے تو پھر تو کوئی بھی شرک سے نہیں بچ سکتا اچھا اگر اشارہ آتنا سمجھیں آتنا ایک بار کر بعد میں کہتے ہیں کہ مولا کے معنی ہے خلیفہ میں کہتا ہوں مولا بمانا خلیفہ دنیا کی کسی لوگت میں نہیں اگر مولا بمانا خلیفہ ہو تو اللہ کو پہتے ہو انتا مولانا تو ہمارا مولا ہے تو مولا بمانا خلیفہ اللہ ہمارا خلیفہ اللہ ہمارا مولا اور مولا کا معنی اگر ہو خلیفہ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ ہمارا خلیفہ اللہ اللہ قرآن نے فرماتا ان اللہ ہوا مولا ہو وَجِبْرِلُ وَسَالِهُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کعلا نبی کریم کا مولا ہو پہلے نمبر پر مولا کون ہے ان اللہ ہوا مولا ہو دے شک وہ اللہ نبی کریم کا مولا وَجِبْرِلُ دوسرا مولا نبی کریم کا وَسَالِهُ الْمُؤْمِنِينَ اور سارے نیک مومن تو اگر مولا تمانا خلیفہ لیے گئے تو پھر نبی کریم کا پہلے خلیفہ ہوگا دوسرا خلیفہ ہوگا جبریل اور پھر جتنے نیک مومن ہیں سارے خلیفے تو پھر تو خلیفے ہاں ہارا جائے گا پھر تو خلیفہ کا تنسان آ جائے گا تمہیں میرا تمانا خلیفہ ملے حضور نے سرماوا آگے بھی پڑھو دیکھئے یہاں وار کے مقابلے میں عداوت آئے اور جب عداوت کے مقابلے میں وار کا نبض آئے گا تو وہاں مراد دوستی ہوگی تو مانا یہ ہوا کہ جس کا میں دوست ہوں جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھتا ہے جو مجھے دوست نہیں رکھتا وہ علی کو بھی دوست نہیں رکھتا اور اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ تو جب محبت کا نظر عداوت کے مقابلے میں آئے گا تو اس سے مراد دوستی اور محبتی مراد لی ہے یہ بھی جنر بات آگئے ہیں میں آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفحات اسمانِ لا شریک ہے نبیوں ولیوں کو ہم اللہ کا شریک نہیں مانتے اللہ کا شریک ہے اللہ کے بندے مانتے اللہ کے پیارے مانتے اللہ کے محبون مانتے جو ان کا تجا مرتبہ ہے اس کے مطابق ان کو مانتے اور ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کی تعزیم کرتے عبادت صرف اللہ کی کرتے لا الہ اللہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہم عبادت بولو کس کی کرتے ہیں اللہ کی اور نبی کریم کی عبادت نہیں کرتے بلکہ تعزیم کرتے دیکھو جب کوئی بڑا آتا ہے قوم کا سردار ہو کوئی حاکم ہو ملک کا وزیر ہو وزیر آزم ہو صدر ہو پریزیدنٹ ہو میں کہہ تم کوئی پولیس کا افسر آ جائے کوئی قوم کا بڑیرہ آ جائے تو تم لوگ اپکے خرید ہو جاتے ہیں تو کیوں خرید ہو کس کی نہیں تعزیم اور احترام اور یہ بچپن سے تعلیم دی جاتی ہے بچے جب سکول پڑھتے ہیں اس رکھ سے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ جب ٹیچر آ جائے پستاد آ جائے تو یہ سارے خرید ہو جائے چنانچہ ایک لڑکا کیا تسکے گا آ گئے اور اگر کلاز لگی وہ پڑھائی ہو رہی ہو تو ہیرما سے آ جائے تو پھر خود ٹیچر کہہ کے کھڑا کر دیتا ہے کہ ہیرما سے کا احترام کرو تو بچپن سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کیوں ہمارے نبی پاک کا فرمات حضور علیہ السلام نے فرماتا ہے من لم یوکر کبیرانا فلیسا منا ومن لم یرحم صغیرانا فلیسا منا حضور نے فرمایا جو بڑوں کا عدب نہ کرے تعظیم نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں اور جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے لہم نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں تو ہمارے دین نے ہمیں قابل دی کہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کرے اور چھوٹے بڑوں کا عدب کرے اس کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت میں بتاتا یہ حدیث ریس سیاستہ کی کتابوں میں موجود عمر مونین حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ حضور کی لادلی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردان زبان پر بارے خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے متک میں بوستر میری زبان ہے حضرت فاطمہ زہرہ دیکھو بعض خصوصیتیں ہوتی ہیں جو بعض کو حاصل ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت اور ایک ہوتی ہے کلی فضیلت مثلا یہ آپ نے سنا ہوگا اور کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا یہ حدیث شریف ہے المستدرک امام حاکم کے اندر موجود ہے امام جلال الدین سیوتی نے خسار سے کبرا میں بھی اس عقیش کو نکل گیا ہے کل قیامت کے دن جب حضرت ساتمہ زہرہ حصر کے میدان میں آئیں گی آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اے حصر کے میدان میں جمع ہونے والوں سب اپنی نگاہیں جھکا لو کہ مستحا کی بیوی آ رہی ہے بولو سنا ہوا ہے کہ نہیں اب بولو سنا ہوا ہے سنا ہوا ہے تو بولو اتنے جلیل القدر پہ رمبر ہے حضرت ابراہین خلیل اللہ ان کی بیویاں ہیں کہ نہیں حضرت سالہ حضرت حاضر حضور پاک کی بیوی اومن مومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ حضرت عائشہ صدیقہ ان کا درجہ کم حضرت خدیجہ تلکبرہ کا درجہ حضرت فاطمہ سے بڑا کیونکہ ان کی باردہ اور حضور کی بیوی ہیں اور حضور پر سب سے پہلے ہی نام لائی ہے حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کے سلسلے میں تو اقتلاف ہے اس بحث میں نہیں پڑتے بتانا یہ ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر پہ رمبروں کی بیویاں آئیں گی اور یہ ندا نہیں ہوگی لیکن حضرت فاطمہ جہاں کے آنے پر یہ ندا ہوگی تو یہ ان کی خصوصی فضیلت ہے ایک خصوصیت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبیوں کی بیویوں سے ان کا درجہ بلند ہو گیا نہیں ان کو یہ ایک ایسی خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے جو دوسروں کو حاصل ہے اس کو کہتے ہیں جذبی فضیلت اور ایک ہوتی ہے کلی فضیلت کلی فضیلت کے لئے آسے حضرت موسیٰ کا درجہ بڑھا ہے مغلو لازم رسول ہے صاحب کتاب ہے جلیل قدر پیغمبر مگر وہ حضرت خضر کے پاس گئے تھے سیکھنے کے لئے حضرت خضر کے پاس بھی اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی اگر نبی بھی ہو اللہ پر جانتا ہے تو حضرت موسیٰ کا درجہ بہت بلند ہے مگر ایک جذبی فضیلت حضرت خضر کو ایسی آسل تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو آسل دے نہیں تو بات ہوتی ہے جذبی فضیلتیں جو لوگ اتراضا کرتے ہیں اور بعض لوگ جو اس قسم کے مسئلے کرتے ہیں ان کی خدمت میں بھی عز کرتا موسیٰ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک مسئلہ چل پڑا تھا مولی صاحب نے یہ تکریر کی کہ حضرت فاطمہ زہرہ کی روح خود اللہ نے قبض کی تو یہ میں نے سنا ہے اس پر بڑا ہمگامہ ہوا اور بڑا یہ لہت ہے پہلی بات تو میں یہ از کروں کہ ہمارے علماء کو اس قسم کے جو مسئلے جو عام لوگوں کی سمجھ سے بلند ہوتے ہیں وہ کرنے نہیں چاہئے حضرت فاطمہ زہرہ کی اتنے فضائل ہیں قرآن حدیث اور ان کے سچے واقعات جن کا کوئی حکام نہیں کرتا وہ اتنے ہیں قرآن میری تکریر سنیے میں پوری ایک تکریر حضرت فاطمہ زہرہ کے حالات میں ہر سال کرتا ہوں محرم کے دنوں میں اور صحیح واقعات پیش کرتا ہوں تو وہ بیان کرو میں کوئی ایسی بات کرتا ہی نہیں جس سے عوام شک شدے میں کیونکہ سب کی فکر حرکس بقدر حمتیں ہو اور اگر مولی صاحب نے مسئلہ کیا ہے تو یہ مسئلہ غلط نہیں ہے بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ ایک فضیرت کی بات ہے فضیرت کی بات ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے کُلْ يَتَوَفْثَاكُمْ مَرَا قُلْ مَوْتْ بھی قرآن میں ہے اَوْاَنْ لَهُ يَتَوَفَّ الْاَنْفُسَهِنَا مَوْتْ عَبِي اللہ بھی جانوں کو قرض کرتا ہے اور مَرَا قُلْ مَوْتْ بھی کرتا ہے اچھا بات ایسے روگ ہے جن کی جانیں صرف اللہ قرض کرتا ہے یہ تو سیاستہ سے ثابت ہے مثلا کسی آدم سے پوچھا کہ اوکار بھی یہ کہہ گیا تھا اگر کوئی غلط ثابت کر دے تمہیں حلالہ بھی بتا دیتا ہوں ابن ماجہ صریف سیاستہ کی عدیث ہے کتاب دیحاد نے کہا کر دیکھو جو لوگ سمندر میں دریاں میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں ان کی روح خود اللہ کو حزکتا ہے یہاں یہ قرض نہیں کرتا ہے اور ان کا ترچہ اتنا پرند ہے سنو کہ دوسرے جو سعید ہیں جو خشکی میں لگتے ہیں انہیں شہید ہوتی ہیں ان کے بعدے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کو تیر یا تلوار لگتی ہے اس کا خون زمین پر گرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا خون زمین پر برگ میں گرتا ہے اور اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے مگر قرضہ معاف نہیں ہوتا اللہ دین سوائے قرض کے کسی سے اس نے قرض لیا ہے وہ ادا نہیں دیا وہ معاف نہیں ہوتا قیامت کے دن اس کے متعلق معاف نہیں ہوتا قرض معاف نہیں ہوتا لیکن حضور فرماتی ہے کہ جو دریان میں سمندر میں لگتے ہیں انہیں شہید ہوتے ہیں ان کا اللہ قرض بھی معاف کر دیتا ہے اللہ اپنی طرح سے دے رہے اچھا کیوں اب ان کی روح اللہ خود قبض کرتا ہے معاف الموت کا درمیان میں واسطہ اور اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے کیوں بھائی کی وجہ وجہ یہ ہے کہ جو خوشکی میں شہید ہوتے ہیں ان کو اٹھانے والے غسل دینے والے یا غسل نہیں تو کام از کم دفن کرنے والے علاج معاجہ کرنے والے ہوتی ہیں ان کی قبر ہوتی ہے گھر والے بعد میں بھی جا کر فاتح خانے کرتے ہیں کچھ قبر پر پیٹھ کے تشکین آسی کرتے ہیں کہ ہمارے عزیز کی قبر ہے ذرا ان کے دل کی پیاس بجھ جاتی ہے کہ ہم زیارت کر آئے اپنے بھائی اور باپ کی قبر سے اوبار آگئے مگر جو سمندر میں لڑتا ہوا شہید ہوتا ہے اس کو نہ تم گھسل دینے والا ہوتا ہے نہ کوئی قفن تہہانے والا نہ کوئی اٹھانے والا نہ کوئی دفن کرنے والا کیونکہ وہ مجلومیت کے عالم میں بے بس اور بے کس ہوتا اب اس کی لاز گر گئی پانی کے اندر سیکروں مچھلیاں جانور اور اس کو کھا گئے ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے اس کے ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ اس نے اللہ کی راہ میں برداز کیا چونکہ اس نے اللہ کی راہ میں تکلیف زیادہ اٹھائی اللہ فرماتا ہے میں تجھے درجہ بھی زیادہ اٹھائی تو اگر اللہ تبارک وطانہ جو دلیا کے شہید ہے سمندر کے شہید ہے ان کی روح خبر خبر کرتا ہے تو حضرت فاطمہ زہرہ بھی بڑے صبر والی تھی اور ان کی ایک صفت کے وہ بڑی ہی ایک پاک دامن تھی افت کا کمال تھا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وسیعتی کے میرا جنادہ بھی راہ کو اٹھائیں کیوں حضرت علی نے کہا کیوں فرمات میرے جنادے پر خجور کی شاکھیں گار کا چار پاری کے ساتھ بان کر اوپر سے سرے بان دینا اور میرا راہ بھی شکر بنا کر اوپر چادر دار دینا حضرت علی نے کہا سیدہ تم یہ وسیعت کیوں کہہ رہی ہے آج تک پہلے تو کسی کا جنادہ اس طرح نہیں اٹھا تو فرمایا آیا علی جب سے پردے کی آئے تو تریئے لکھ کسی نے میری چدر کو نہیں دیکھا کسی نے میرے دوبتے کو نہیں دیکھا اور میں نہیں چاہتی کہ بادر وفات کوئی میرے کفر کو بھی دیکھا یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبیہم کے پردے کا نہاب اطاف ہوگا اعلان ہوگا اے حسر کے میدان میں جناہ ہونے والوں سب اپنی نگاہیں جگالو کہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ ساکھ آ رہا ہے اور آپ ستر ہزار ہوروں کے ساتھ جو بانبیاں ہوں گی آئیں گی اور براغ پر سوال ہو کے آئیں گی بجلے کی طرح گزر جائے گی تو اگر خبال عفت کی جناہ پر اللہ ان کی روح خود قبر کر لے تو یہ تو قرآن میں اللہ برماتا ہے یہ کیسا کفر ہوگا کہ یہ اللہ تعالی جس جانے نکالتا ہے موقع وقت تو اس میں ایک اونسی بات اور اگر ابراہیل کی نکال دے تو ان کا نکال نہ بھی اللہ کا نکال تو اس قسم کی باتوں میں زیادہ بحث کرنا طول دینا ان کو بھڑانا اور اس پر ستزیں شطوے اور یہ لمبی چوڑی باتیں یہ نہیں ہونی چاہے میرے فضل کو یا دوستو میں جو بات کہا تھا اس کو ترہا پرکے سے سنو کیا آج کر رہا تھا کہاں سے یہ شاہر نکلی تھی تعظیم ہم نبیوں ولیوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ تعظیم کرتے کیوں کرتے اللہ نے ہمیں حکم دی اللہ فرماتا ہے اللہ اللہ کی رسول پر ایمان لاؤ و تو حسر ہو و تو وقت رو اور رسول علیہ السلام کی تعظیم اور توقید کدھر دیکھو یہ جو ہم ملا شریف کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ حضور کی تعظیم ایمان و تسین نے لکھا و من تعظیم ہی صلی اللہ علیہ وسلم عمر المال یہ ملا شریف کرنا یہ نبی کریم کی تعظیم میں صرف تعظیم ہے ملا شریف کرنا حضور کی تعظیم بولو ملا شریف میں کیا ہوتا ہے کوئی دولڈ مکات ہے کوئی ناجگانہ ہوتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے عبیس پڑھ جاتی ہے حضور کا ذکر ہوتا ہے درود و سلام پڑھا جاتا ہے بولو اس میں کونسی چیز بری ایک اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے حسول کی تعظیم و توقیر کرو تو ہم جو کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں یہ حضور کی تعظیم و توقیر ہے شاہد جہاں سے نکلی تھی وہ آپ میری ذہن میں آگئے ہیں حضور کی تعظیم ہوتی ہے اور چھوٹوں پر صفقت حضور نے فرماتا ہے جو بڑوں کی تعظیم نہ کریں وہ بھی ہم میں سے نہیں اور جو چھوٹوں پر صفقت نہ کریں وہ بھی ہم میں سے اس پر میں ایک دلیل قیم کرنے لگا ام المعنمی نظر تاریسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہر آتی تھی حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے فقام اللہ مبی کریم علیہ السلام سیدہ کے راستے کھڑے ہو جاتے تھے ان کی ترکھڑی ہو کر آگئے بڑھ کے کیا کرتے فقبلہ حضور ان کو چون تھے حضرت فاطمہ کے ماتھے کو جھو سر کو جھو جیسے باپ اپنے بیٹیوں کے سر کو جھو لیتے اور پھر حضور کیا فرماتے حضور واقعص لاکر حضرت فاطمہ کو لاکر اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے اپنے بیٹھنے کی جگہ پر حضور علیہ السلام ان پر بٹھاتے اور جب نبی کریم تشیر لے جاتے حضرت فاطمہ کے گھر فقام اللہ تو حضرت فاطمہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف کھڑی ہو جاتے ہیں آگے پر کر استقبال کرتی فقاق با فقاق با لت ہو پہلے بھی ہوئی کہنا تھا فقامت ہو نبی کریم کے واسطے وہ کھڑی ہو جائے فقاق با لت ہو اور پھر نبی کریم کو چونتی نبی کریم کے ہاتھوں کو چونتی نبی کریم کے ماتھے کو چونتی یہ عرم میں رواد ہے کہ بیٹیاں بھی اپنے باپ کے ماتھے کو چونتی اور پھر وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ پر نبی کریم کو تازیم کے ساتھ بیٹھاتی اب رغو کرنا حضور کا سیدہ کے لیے کھڑا ہونا یہ کیا تھا شکت شکت کیونکہ حضور بڑے ہیں فاطمہ جہرہ چھوٹی ہے دیتی تو حضور کا ان کے لیے کھڑا ہونا کیا تھا شکت اور سیدہ کا حضور کے لیے کھڑا ہونا تازیم کیونکہ تازیم بڑے کی ہوتی ہے تو ثابت ہو گیا کہ چھوٹے پر شکت کرتے ہوئے کھڑا ہونا بھی حضور کی سنت ہے اور بڑے کی تازیم کرتے ہوئے کھڑا ہونا بھی حضور کی سنت ہے میاں حضرت ساتھ باہ کھڑا ہونا یہ بھی حضور کی سنت ہے کیسے سنت ہے حضور کے سامنے جو کام ہو حضور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور منعنا نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اچھا ہے پسند دیدہ ہے اگر وہ کام غلط ہوتا تو حضور لوگ دے منعنا فرما دیتے حضور کا فرض تھا کہ ہندہ اچھا نہ کرنا محدثین کی اسطلاح میں اس کو کہتی ہے حدیث تقریری کہ کوئی کام نبی کریم کے سامنے ہو یا کوئی بات نبی کریم کے سامنے کی جائے اور سرکار دیکھ کے سنے منعنا فرما دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات تو میرے دوستو مسئل میں چھوٹا ہوں میں جب واس کے لئے آتا ہوں کئی بزرگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب میرے واس کے بزرگوں کا کھڑا ہونا یہ کیا ہے شفت کیونکہ مجھ پر شفت کر فرما حالانگے بڑے اور کوئی بڑا ہے اور ہم چھوٹے کھڑے ہو جائے تو یہ تازیر تو میرے دوستو ہم جو کھڑے ہو کر گرود و سلام پڑتے ہیں یہ حضور کی تازیم اور سنو تازیم کی کوئی قسمیں ہیں بعد قسموں سے حضور نے منع فرمایا مثلا سجدہ کرنا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی جادت دیجئے کہ ہم سجدہ کریں تو حضور نے منع فرمایا تو سارے بلو تازیماً سجدہ کرنا یہ حرام ہے بلو سر سجدہ کرنا حرام ہے بہیت تازیم بھی کرے گا تو فیلِ حرام کا مرتقب ہو کر گناہ دار ٹھہرے گا مگر شیق نہیں ہوگا شیق اس وقت ہوگا جب معبود مانتا سجدہ کرے اگر معبود نہیں مانتا بنیتِ تازیم سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرق نہیں گناہ دار ہے اس نے وہ حرام کیا جو کام حرام ہے جس سے نبی پاک نے منع فرما اب تازیماً سجدہ کرنا یہ جائز ہے نہیں اسی طرح سعبہ اکرام نے نبی کریم کی تازیم ایسے کی جیسے ہندوستان کے لوگ اپنے بادشاہوں کی کرتے تھے کیا ہندوستان میں یہ رواز تھا عجم میں عرب کے علاوہ دوسرے ملکوں میں یہ رواز تھا کہ جب بادشاہ آتا تھا تو دونوں طرف لوگ کھڑے ہوتے تھے کتار بناتے تھے جو ہی بادشاہ آتا تھا تو دونوں طرف کے لوگ بلکل اس طرح جھک جاتے تھے جس طرح ہم نماز میں رکوع کرتے وہ جھکے رہتے اور بادشاہ درمیڈان میں گزرتا اور تخت پر آ کر بیٹھ جاتا جب تک بادشاہ تخت پر آ کر نہیں بیٹھتا تھا وہ بیچارے کمان ہی بنے رہتے رکوع کی طرح پڑے جب بادشاہ بیٹھ جاتا تو پھر بادشاہ اشارہ کرتا تو وہ بیچارے سیدھے ہوتے ہے تو اسے اب والے بیس طرح کرنا چاہا تو حضور نے فرمایا کہ میری تعظیم کرو مگر ایسی تعظیم نہ کرو جیسے عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کی کرتے تو نبی کریم نے دو تعظیموں سے منع کر دیا ایک سجدہ کرنا اور ایک رکوع کرنا مگر سنو انہی سے ابا نے حضور سے اجازت مانگی کہ حضور ہم آپ کے پہر چوم لیں حضور کے ہاتھ چوم لیں حضور نے فرمایا چوم لیں پوچھو کسی بھی معلومی سے یہ اختلافی مضیلہ نہیں امام بخاری سری بخاری بارے امام نے حدیثیں لکھی مشکار شریف بھگا کر دیکھ لو حدیثیں بھری پرییاں کے صحابہ اکرام حضور کے ہاتھ پہر چومتے حضرت علی شیر خدا اپنی چاچہ حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے پہر بھی چومتے اس حدیث اس کو بھی امام بخاری نے لکھا الاداب المفرد کیا یہاں سے علماء نے مسئلہ لکھانا کہ جب چچے کے ہاتھ پہر چومنا حضرت علی سے ثابت ہے تو پھر ماں باپ کے ہاتھ پہر چومنا تو بدر جائے علا ثابت ہو بولو چچے کی زیادہ کازیم ہوتی ہے یا ماں باپ کمہ اور حضرت علی کی سنت حضور کی سنت علیکم بے سنتی و سنت تو ماں باپ کی ماں باپ کی تاجیم کرتے ہوئے کوئی ہاتھ چومیں پہر چومیں یہ بالکل سنت سوا ہے ہمارے فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے در مفتاب اس میں لکھا ہوئے ماں کے پہر چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومنا اب ایک بات بتاؤ عمر کو اتبادو اللہ تمہاری عمر زیادہ کرے بتاؤ صحابہ اکرام اور آپ بھی جب اپنی واجدہ ماجدہ کے پہر چونیں گے تو اپنا مو جھکا کر پہر کے جائیں گے یا نہیں یہ یہ اممہ جہاں سے کہیں گے اممہ جدھر پیہ رو بھا کے میں مہون کو ڑھگا نگے کیونکہ میں اگر جھک گیا تو شرک ہو جائے گا شرک نہ ہو جھک گیا تو شرک نہ ہو تو تو بولو آپ کی اممہ جان کا پہر پانچ کو ٹوچا جا سکتا ہے اور یہ کتنی بتمیزی ہوگی وہ بڑا بتمیز سمجھا جائے گا جو اپنی ماں سے ایسا کہے مان نہ پڑے گا کہ آپ جس کے پہر چونیں گے آپ اپنا موں جھکا کر اس کے پہر تک لے کے جائے ادھر جان دو صحابہ اکرام نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا اور پہر چونے کی اجازت دی معلوم ہوا پہر چوننا سجدہ نہیں اگر یہ سجدہ ہوتا تو حضور اس سے بھی منع فرما دیتے ہیں آپ ذرا آتر سے کام لینا اللہ نے آپ کو بڑی عقل دی ہے میں جو بار بار یہ الفاظ کہتا ہوں ہے تو عدد کے خلاف مگر میرا مطلب ہے کہ خصوصی توجہ کرو دیکھو جو سجدہ کرے گا وہ بھی جھکے گا کیونکہ سجدہ بھی بغیر جھکے کے نہیں ہو سکتا اور پہر کا گوثہ بھی بغیر جھکے کے نہیں ہو سکتا جھکنا دونوں میں ضروری ہو گا سجدے کے لیے بھی جھکنا ضروری ہوگا پہر جھکے سجدہ نہیں ہو سکے گا اور چومنے کے لیے بھی جھکنا ضروری ہوگا پہر جھکنے کے چومنہ نہیں ہو سکے گا مگر ایک جھکنا سواب اور ایک جھکنا گناہ اگر سجدے کی نیت سے جھکیں گے گناہ دار ہو جائے گا اور اگر چومنے کی نیت سے جھکیں گے سواب کے حق دار ہو جائے گے جھکنا دونوں میں پایا جائے گا ایک سواب اور ایک گناہ دونوں میں فرق کرنے والی چیز ہے بندے کی نیت اور میرے اکھا نے ایک جملے میں فیصلہ کر دیا سارے عمروں کا دار و مدار نہیں ہے تو بولو بھئی ہم جو کھئے ہو کے سلام پڑھتے ہیں تو ہماری نیت سرکار دو عالم کی تعظیم ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے یہی نیت ہوتی ہے اور حضور کی تعظیم بحکم رکھو آدمین ہن پر لازم ہے اور یہ تعظیم شروع سے چلی آرہی صحابہ اکرام حضور کی ظاہری عیات میں بھی آ کر کہتے تھے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ السلام علیہ کا یا رسول اللہ بولو خرے ہو کر کہتے تھے یا پہلے بیار جاتے تھے پھر کہتے تھے خرے ہو کر سلام کرتے تھے پھر بیٹھ حضور کی وفا شریف ہو گئی تو وفا شریف جو ہے یہ بھی امال نزدیک حیات ہے یہ بات نہیں ہے حیات حضور حیات النبی حاجی صاحبان یہاں بہت بیٹھ ہماری بزرگ حاجی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے کرسی پر بولو حاجی صاحبان سے میں کوشتا ہوں کہ حضور کے غوضہ اکدس پر جتنی دنیا آ کر سلام کرتی ہے وہ بیٹھ کے یا کھرے ہو کر بولو کھرے ہو کر پڑتے ہیں جانیوں کے سامنے ہاتھ بان کے کھرے ہو کر پڑتے ہیں چنانچہ سباوہ عالمگیری انہیں لکھا ہوئے گا یاتف ہو کمان یاتف ہو فیس صدا اسی طرح ہاتھ بان کے کھڑا ہو جس طرح نماز میں ہاتھ بان کے کھڑا ہوتا ہے اور حضور کی ذات پر صلاة و سلام بھی اچھا سنو بعد نادان یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں جائدہ یہاں شرک ان کو یہ بھی پتہ نہیں آئے کہ شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے یہ مور کر لو شرک شرک ہر وقت شرک شرک ہر ایک کے لئے شرک نبی شرک کرے تو بھی شرک ولی شرک کرے تو بھی شرک مسلمان شرک کرے تو بھی شرک جس وقت بھی شرک کرے شرک جس جگہ بھی شرک کرے شرک شرک ہر جگہ شرک ہر وقت شرک ہر ایک کے لئے شرک یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز مدینہ میں جا کر ایمان بن جائے اور عمر کوٹ میں آ کر شرک ہو جائے جو وہاں ایمان ہے یہاں بھی ایمان اور جو یہاں شرک ہے وہ وہاں بھی شرک ہے تم یاد ہے وہاں ہاتھ بانکے کھڑے ہوتے ہیں بہت شرک نہیں تو یہاں بھی شرک نہیں اگر آگے کہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے روزے پر جو آ کر سلام پڑتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں اور جو دور سے پڑتا ہے اس کا سلام پہنچایا جاتا ہے تو اس کے جواب میں میں آرز کرتا ہوں کہ تم نے ایک عدیس دیکھ لی ہے دوسری بھی تو دیکھو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرے روزے پر آ کر سلام پڑتے ہیں اس کا سلام بھی فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں حضور خود بھی سنتے ہیں فرشتے بھی پہنچاتے ہیں اسی طرح ادھر بھی دونہ بھی سے پڑو فرشتے بھی ہمارا جمعہ سلام پہنچاتے ہیں اور سرکار خود بھی سنتے ہیں اللہ 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 علیہ وسلم سرکار خود سنتے ہیں اور یہ حدیث سنو اور کمار گئے ہے کہ حدیث لکھی بھی ان کے بینے ہیں سب سے بڑا رہا یہ جتنے ہیں نا نہیں میں نام نہیں لیتا ابن تحمیہ سے یہ سلسلہ چلا ہے سب سے پہلے وسیلے کا حضور کی شفاق کا اور حضور کے روزے کی نیت کر کے مدینہ جانے کا انکار کیا تو ابن تحمیہ نے کیا